اسلام علیکم کلاس کلاس امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے سٹوڈنٹس لاس ٹاپک میں ہم نے لیٹیٹیوڈز اور لانگیٹیوڈز کے بارے میں سٹیڈی کیا کہ لیٹیٹیوڈز اور لانگیٹیوڈز کیا ہوتے ہیں سٹوڈنٹس ہم نے دیکھا کہ میپ یا گلوپ پہ کسی بھی کانٹری کسی بھی ایریا کی لوکیشن کو شو کرنے کے لیے لوکیشن بتانے کے لیے ہمیں لائنز ڈرا کرنی پڑتی ہیں ان لائنز کو ہم لیٹیٹیوڈ اور لانگیٹیوڈز کا نام دیتی ہیں لیٹیوڈ اور لانگیٹیوڈ یہ امیجنری لائنز ہوتی ہیں ریل میں یہ لائنز نہیں ہوتی بلکہ یہ امیجنری لائنز ہوتی ہیں کسی بھی کانٹری کسی بھی ایریا کی لوکیشن کو بتانے کے لیے میپ یا گلوپ پر سٹوڈنٹس ہم نے دیکھا کہ جو لائنز east to west ہم ڈرا کرتی ہیں ان لائنز کو ہم لائنز کی نام دیتے ہیں جو کہ 180 ان نمبرز ہیں دن ہم نے لانگیٹیوڈ میں دیکھا کہ جو north to south لائنز ڈراکی جاتی ہیں ان کو ہم لانگیٹیوڈ کا نام دیتے ہیں اور یہ جو لانگیٹیوڈ کی لائنز یہ 360 ان نمبرز ہوتی ہیں سٹوڈنٹس ان تمام لائنز میں جو کہ 180 لائٹیوڈ میں ہیں اور 360 لانگیٹیوڈ میں ہیں ہم دیکھیں گے کہ امپورٹنٹ لائنز کون کون سی ہیں ان امپورٹنٹ لائنز کے بارے میں ہم سٹڈی کریں گے ایکویٹر کے بارے میں ہم نے پہلے بھی پڑھا کہ it is zero degree line of latitude which divides the earth into two equal parts ایکویٹر جو ہے یہ zero degree line of latitude اگر میں آپ کو یہاں پر دکھاؤں تو یہ جو لائن ہے یہ کیا ہے ایکویٹر کہلاتی ہے کیونکہ یہ east to west draw کی گئی ہے اور اس کو ہم zero degree line کہتے ہیں کیونکہ یہ east to west ہے تو latitude پہ ہے جب latitude میں ہے تو یہ کیا کہہ رہی ہے zero degree پہ ڈیوائیٹ zero degree پہ ڈراؤ کی گئی ہے اور یہ کیا کہہ رہی ہے ہماری earth کو two parts میں ڈیوائیٹ کر رہے ہیں اور دونوں parts جو ہیں اپس میں equal ہیں equal two parts میں ڈیوائیٹ کر رہی ہیں then second one is tropic of cancer tropic of cancer this line is located at 23.5 degree in the north of equator اگر north of equator کی بات کی جائے یہ ہمارا north pole ہے اس سائٹ پہ بات کریں تو 23.5 degree پہ جو line ہے اس line ہم کہہ بولتے ہیں tropic of cancer بولتے ہیں سٹوڈر یہ دیکھیں tropic of cancer ہے یہ 23.5 degree north side پہ then tropic of capricorn capricorn جو ہم north pole پہ ڈراؤ کر رہے تھے 23.5 degree پہ وہ tropic of cancer ہے اور جو کہ ہم south pole کی بات کریں تو جو line south پہ 23.5 degree پہ ڈراؤ کی جاتی ہے اس کو ہم tropic of capricorn کا نام دیتے ہیں یہ سٹوڈر یہ دیکھیں یہ جو line ڈراؤ کی ہوئی ہم نے یہ کہہ tropic of capricorn جو کہ 23.5 degree پہ ہے next one is architect circle architect circle کیا ہے architect circle is located in the north of equator at 66.5 degree یہ line آپ دیکھ رہے ہیں 66.5 degree پہ یہ جو ڈراؤ کی اس کو آپ architect circle کا نام دیتے ہیں اور یہ کیا ہوتے ہیں north side پہ ہوتے ہیں equator کی north side کی بات کریں تو 66.5 degree پہ جو line ڈراؤ کی رہتی ہے اس کو architect circle کا نام دیتے ہیں اور اگر اسی طرح جو 66.5 degree پہ line ڈراؤ کی گئی ہے اگر وہ north پہ ہے تو وہ کیا ہے architect circle ہے اگر وہ south پہ ڈراؤ کی جائے یہ دیکھیں کہ یہ جو 66.5 degree پہ south پہ ہم نے یہ line ڈراؤ کی ہے اس کو انٹارکٹک circle کا نام دیتے ہیں جو zero degree line ہے latitude کی جو کہ earth کو two equal parts میں ڈیوائیڈ کر رہی ہے یہ equator ہے then جو 23.5 degree پہ north side پہ ہے وہ tropic of cancer ہے جو 23.5 degree south side پہ ہے وہ کہ tropic of capricorn ہے then اگر ہم بات کریں 66.5 degree north side equator کی تو اس کو کا نام دیتے ہیں arctic circle کا نام دیتے ہیں اور اگر یہ line جو ہے south pole میں draw کی جائے 66.5 degree پہ تو اس کو کیا نام دیتے ہیں antarctic circle کا نام دیتے ہیں تو جو antarctic circle ہے وہ کیا ہوتا ہے 66.5 degree south equator میں ہوتا ہے then students last important line کے بات کی جائے تو وہ ہے prime region prime region پاس through green city of england it is vertical line that crosses the equator and joins north pole with the south pole it is zero degree line student جس ہم نے latitude میں zero degree line جو کہ ہماری earth کو two parts میں divide کرتے اسی طرح اگر میں بات کروں north pole south pole north pole south pole کو connect join کرتے ہے اور equator جیسے equator درمیان میں cross یہ بھی equator کرتی line vertical line کو prime region کے نام دیتی اور zero degree line یہ imaginary lines جو پاس کرتی ہمارے پاس prime meridian بھی کیا ہوگی zero degree line ہے جیسے zero degree line ہے یہ equator سے pass ہوتی ہے اور north pole اور south pole کو اس میں join کرتی ہے these are the important lines of the latitude and longitude